بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاک یوٹیوب اکیرمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز پنجاب پبلک سرس کمیشن نے آج کی اخبارات میں نئی جوبز کی ایڈورٹائسمنٹ جاری کر دی ہے اور اس ایڈورٹائسمنٹ کے مطابق مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر کافی بڑی تعداد میں سیڈ سناؤنس کی گئی ہیں اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان تمام جو جوبز ہیں ان کے لیے جو ریکوائیڈ کوالیفیکیشن ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ میں ٹیسٹ کا سلیبس ہوتا ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ پی ایم ایس کی جو جوبز ہیں جس کے بارے میں پی ایم ایس کے جو اسپارنٹس ہیں وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے وہ بھی اس ایڈورٹائسمنٹ کے اندر آگئی ہیں بقاعدہ ان کا استحار بھی پی پی ایسی نے جاری کر دیا ہے تو سب سے پہلا کیس بھی پی ایم ایس کی جوبز کا ہی ہے پی پی ایسی نے اس بار تھرٹی فور پوس اناؤنس کی گئی ہیں اناؤنس کی ہیں پی ایم ایس کے ریلیٹڈ جس میں سے اوپن میرٹ کی چوبیس سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں اور مینورٹی کوٹا کی گیارہ سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں جبکہ ایکسائز انٹ ایکسیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ایکسائز انٹ ایکسیشن آفیسر کی سیٹس ہیں ان کی تعداد آٹھ ہے تو ٹوٹل اس وقت تھرٹی فائف سیٹیں پی ایم ایس کی ہیں اور اس کے علاوہ ایکسائز انٹ ایکسیشن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ آٹھ سیٹس اس وقت اناؤنس کی گئی ہیں اس میں جو ریکوائیٹ کالیفیکیشن ہے آپ کے پاس کسی بھی سبجیٹ کے اندر گریجویشن ہونی چاہیے جبکہ جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ ٹوئنٹی ون ٹو تھرٹی ایئرز ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ فریش کینی ڈیٹس ہیں اور جو آلیڈی جاب ہولڈرز ہیں ان کے لیے جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے وہ تھرٹی فائف ایئرز تک کی رکھی گئی ہے تمام پنجاب بھر سے فی میلز میلز اور ٹرانس جنڈرز اس سیٹ کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں اور اس میں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ چھے ہوتے ہیں انگلیش ایسے ہے پریسی ہے اردو ایسے پریسی اردو کا پیپر ہے اسلامک سٹیڈیز ہے پاکسان سٹیڈیز ہے اور جنرل نالج کا پیپر ہے اس کے علاوہ سیکلوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویو جو ہوتا ہے وہ دو سو مارکس کا ہوتا ہے اور آپ نے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں وہ بھی چھے سو نمبر کے یہاں سے سیلٹ کرنے ہوتے ہیں اس کمبینیشن کے مطابق تو جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس سیٹ کو ایکسپلور کریں اور جو لوگ اس کی آرڈی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں تو ساری چیزوں کا کافی حد تک پتا ہوتا ہے تو وہ اس سیٹ کے اوپر ایس سون ایس پاسیبل ضرور اپلائے کریں اس کے بعد سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر سیٹس آئی ہیں پروفیسرز بغیرہ کی جن کو میں سکپ کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو بڑی تعداد کے اندر سیٹس اراؤنس کی گئی ہیں پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انفارمیشن اینڈ کلچر ڈیپارٹمنٹ میں ہے پہلے پندرہ سیٹیں ہیں یہ انفارمیشن آفیسر کی اور اس میں ایک سیٹ مائنورٹی کے لیے ہے جرنلیزم میں مائس کام کے اندر پولیٹیکل سائنس کے اندر ہسٹری کے اندر اردو لٹریچر یا انگلش لٹریچر کے اندر اور دو سال کا ایکسپیرینس اس میں مست ہے جرنلیزم کے اندر جس میں آپ نے کسی نیشنل یا پرائیویٹ نیوز پیپر وغیرہ کے اوپر کام کیا ہو اور آپ کا یا چاہے وہ ریجنل نیوز پیپر ہو اور اس کی سرٹیفیکیشن اور ریکنیزیشن لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے گورنمنٹ آفیس کے تھو یعنی جو ریگولیٹری بارڈری ہو اس کی تو دین آپ اس سیٹ کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے اردو کیا ہے یا ہسٹری کیا ہے یا پول سائنس کے انہیں اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی لوگ اس سیٹ پر اپلائے کریں جن کا جو ریکوائیڈ ایکسپیرینس ہے وہ کمپلیٹڈ ہے فورٹی ائرز میل کے لیے ہے فورٹی تری ائرز فی میل کے لیے ہے اور اس میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ سارے کا سارا جرنل نالج بیس ٹیسٹ ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا ٹیسٹ ہوگا اور جس میں آپ کو نائنٹی منٹس دیے جائیں گے اور سارے کے سارے جی کے سرلیٹڈ قویسننگ کی جائے گی پھر اس کے بعد پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں کتنی سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں سٹینو گرافر کی ففٹین گریڈ کی ریگولر سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں جس میں اوپر میرٹ کی ون ہنڈیٹ اینڈ فورٹی ایٹ ومن کوٹا کی ایٹی فور مائنورٹیز کی ٹوئنٹی ایٹ اور سپیشل پرسنس کی سیونٹین سیٹس شامل ہیں بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر سیونٹی ورڈز پر منٹ کی شارٹ ہینڈ کی سپیڈ انگلیش میں اور فورٹی ورڈز پر منٹ کی جو سپیڈ ہے ٹائپنگ انگلیش کی کمپیوٹر کے اندر ہونی چاہیے تین منت کا جو سرٹیفیکیٹ ایم ایس آفیس کا کسی بھی ریکنائز اسٹیٹیوٹ سے وہ بھی ضرور ہونا چاہیے پریفرس ان کو دی جائے گی جنہیں اردو شارٹ ہینڈ اور اردو ٹائپنگ پر پی ابور حاصل ہوگا تین منت کا سرٹیفیکیٹ ایم ایس آفیس میں جو پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں یہ تب ہی ایکسپٹ کیا جائے گا اگر وہ سیکیورٹی ایکسین کمیشن آف پاکستان سے ریکنائزڈ ہیں تھرٹی ایئرز میل کے لیے ہیں تھرٹی تھری ایئرز فی میل کے لیے ہیں پنجاب میں کہیں پر بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کم از کم آپ کی ہوگی اور اس سے اوپر جتنی بھی ہوگی آپ کے جو جوب ہونے کے چانسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہوں گے دن اس کے بعد تحصیل سپورٹس آفیسر کی یا آفیسر انچارز کی یا ایڈمنیسٹریٹر یا کیر ٹیکر کی فورٹی فور سیڈ سنانس کی گئی ہیں یوٹ افیرز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اندر جس میں تھرٹی فور اوپن کی ہیں ایک سپیشل کی ہے دو منورٹی کی ہیں اور ساتھ ومن کوٹا ہے ایم میں فیزیکل ایڈوکیشن ہونا چاہیے ماسٹر یا ہونا چاہیے سپورٹس آئنسز کے اندر یا گریجویٹ ہونا چاہیے کسی بھی سبجکٹ میں اور سیلیکٹڈ ہو ایز ان انٹرنیشنل پلیئر یعنی آپ کسی بھی سپورٹ کے انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور آپ کے پاس کسی بھی سبجکٹ میں گریجویشن ہے تو آپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ادروائز جو صرف فیزیکل ایڈوکیشن کے لوگ ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تیسٹ آپ کا ففٹی مارکس ہوں گے اس میں کوالیفیکیشن سے متلکہ اور ففٹی مارکس آپ کے آئیں گے جنرل نالج سے ریلیٹڈ اس کے علاوہ جو نیکس پیج ہے اس کے اوپر بھی سیر سنوز کی گئی ہیں ہم پہلے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں جیسا کہ یہ کب ختم ہونے جا رہی ہے اس کی ایڈوٹائزمنٹ کب کلوز ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہے اس ایڈوٹائزمنٹ اپر اپلائے کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ٢٠ آف فیبروری ٢٠ ٢٠ ہے چبیس فروری دو ہزار چوبیس رات بارہ بجے تک آپ ان سیڈز کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو جو لوگ اس کوالیفیکیشن کے اوپر پورا اترتے ہیں انفرمیشن افیسر کی سیڈز ہیں ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی سیڈز ہیں پی ایم ایس کی سیڈز ہیں تحصیل سپورٹس افیسر کی سیڈز ہیں سٹینو گرافر کی سیڈز ہیں تو ان پر ضرور اپلائے کیجئے ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ